اسلام علیکم ناظرین وزیراعظم عمران خان نے ٹک ٹاک کے حلاف بڑا فیصلہ لے لیا پاکستان میں ٹک ٹاک بند کی جائے گی پی ٹی اے نے ملک بھر میں ٹک ٹاک اپلیکیشن بلوک کر دی ہیں تفصیلات کے مطابق ٹک ٹاک کے شکین افراد کے لیے بوری حبر سامنے آئی ہے پاکستان میں ٹک ٹاک ایپ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کا عمل درامد آج سے ہوگا اس حوالے سے پی ٹی اے حکام کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو متودد بار خط لکھ کر قابل اطراز اور نامناسب مواد ہٹانے کا کہا گیا ہے لیکن اس پر عمل درامد نہیں کیا گیا جس کے بعد پاکستان میں ایپ پر پبندی کا فیصلہ کیا گیا ترجمان پی ٹی اے کے مطابق ٹک ٹاک انتظامیہ کو جواب جمع کروانے کی محلت دی تھی شکایت کا ازالہ نہ کرنے پر ٹک ٹاک پر پبندی لگا دی گئی پی ٹی اے کی جانب سے ایک علامیہ جاری کیا جائے گا جس پر ایپ کو بند کرنے کے بارے میں تحریر کیا گیا واضر ہے کہ پی ٹی اے نے کئی موبائل اور شوشل میڈیا ایپس پر غیر احلاقی مواد پھلائے جانے کی شکایت کے بعد ایکشن لیا تھا پی ٹی اے نے مشہور موبائل ایپ بیگو پر بھی پبندی آئیت کی تھی جبکہ ٹک ٹاک کو ختمی وارننگ جاری کی گئی تھی اس حوالے سے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ شکایت مصول ہوئی تھی کہ بیگو اور ٹک ٹاک ایپ پر غیر احلاقی مواد پھلائے جا رہا ہے ان شکایات کا جائزہ لینے کے بعد پاکستانی قوانین کے تحت بیگو ایپ پر ملک میں پبندی آئیت کر دی گئی جبکہ موبائل ایپ ٹک ٹاک کو آخری وارننگ جاری کی گئی تھی پی ٹی ایپ علامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ موبائل اور شوشل میڈیا ایپس کے ذریعے غیر احلاقی مواد پھلا کر معاشر اور نوجوانوں پر منفی اثرات ڈالے جا رہے ہیں بتایا گیا ہے کہ دونوں اپلیکیشن سے غیر احلاقی مواد پر جواب طلب کیا گیا دونوں کمپنیوں سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کے قانون کے مطابق کام کریں اور پاکستان کے علاقی قدروں کا حیاء لکھا جائے تاہم دونوں کمپنیوں کی جانب سے تشلی بخش جواب مصول نہیں ہوا جس کے بعد بیگو ایپ پر پبندی آئیت کی گئی تھی اور آج ٹک ٹاک پر بھی پبندی آئیت کی گئی ہے ناظرین یاد رہے کہ ٹک ٹاک معاشرے میں برائی کو جنم دے رہی ہے جوان لڑکیاں فیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بدن کو ننگا کر کے دکھا رہی ہیں کیا ٹک ٹاک کو پاکستان میں بند ہونا چاہیے کیا اس کو بین ہونا چاہیے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچو کمنٹ میں ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کلیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں